بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے تنزیل سوہیلی یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں تنزیل سوہیلی یوٹیوب چینل پہ میں نے میئرمنٹ کی پلیلسٹ آٹ کیا آج ہماری اس پلیلسٹ میں گیارمی ویڈیو دس ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہیں آپ تنزیل سوہیلی یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جس میں ہم نے ایک ایسی پمائش نکال لی ہے جس کے چار ازلاتوں ہیں لیکن ان کے آپس میں لمبائی جڑائی کا کافی سارا فرق ہو تو اس طرح کے اگر پلوڈ آپ کے سامنے آجے تو آپ نے کس طرح اس کی پمائش نکال لی ہے پمائش نکالنا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے پلوڈ جو ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے سمجھنے کے بعد آپ نے اس کو پورشن میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے جب آپ پورشن میں ڈیوائیڈ کر لیں گے تو آپ کو اس کی پمائش نکالنی بہت آسان ہو جائے گی تو یہ ایک ہمارے پاس پلوڈ ہے میں یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لائنڈ ڈرا کر دوں گا اس کے بعد تب بھی میرے پاس یہ پلوڈ جو ہے پروپر شیپ میں نہیں آ رہا ہے تو میں یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لائنڈ ڈرا کر دوں گا تب بھی میرے پاس جو ہے پلوڈ ایک پروپر شیپ میں نہیں آ رہا تو میں یہاں سے لے کے یہاں تک لائنڈ ڈرا کر دوں گا تو میرے پاس ایک پروپر شیپ بن جائے گے تو پھر ہم اس کا جو ہے رقمہ نکال لیں گے یہ میں نے نیچے جو ہے ایک پروپر شیپ بنائی ہے اس کی اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہ پلوڈ تھا میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک کہ ایک لائن ڈرا کر دی اور یہاں سے لے کے جہاں تک ایک لائن ڈرا کر دی یہ لائن ڈرا کرنے کے بعد اگر دیکھیں تو میرے پاس یہ ایک مستدل شے بن گی تیس اس کی چڑھائی ہے اور سو اس کی لمبائی ہے ان دونوں کو آپس میں جمع کر دیں کہ تو ہمارے پاس یہ شکل کا جو رکبہ نکل آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ والی شکل اس کو جب ہم بیس کو تیس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے دو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس بی کا رکبہ نکل آئے گا تو نیچے یہ والا پورشن تھا یہاں سے میں نے ایک یہاں تک لائن ڈرا کر دی کیونکہ یہاں پھر نائنٹی کا انگل نہیں ور رہا تھا تو ہم رکبہ نہیں نکال سکتے تھے تو یہ میرے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک اسی لیند تھا اور یہاں سے لے کے یہاں تک پچیس لیند تھا اور اس پچیس کو اس اسی کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے دو پر ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک پچیس لیند تھا اور یہاں سے لے کے یہاں تک پچیسے اس پچیس کو اس پچیس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے دو پر ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس اس کا رکبہ نکل آئے گا ان تینوں کو جب ہم جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹر رکبہ نکل آئے گا تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان کا رکبہ کس طرح سے نکالتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک اٹھ سٹھ تھا تو یہ ہم نے ویلیو نکالنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وطر ملوم کیا وطر ملوم کرنے کا ہمارے پاس طریقہ یہ ہے عمود کا سکیر جمع قائدہ کا سکیر دونوں کا جو ہے انڈر روٹ ہے عمود ہمارے پاس تیس تھا قائدہ ہمارے پاس بیس تھا تو ان دونوں کو کا سکیر لیا یہ تیس کا سکیر نو سو آگیا اور بیس کا سکیر چار سو آگیا ان دونوں کو جمع کیا تو تیرہ سو آگیا تیرہ سو کو جمع ہم نے جزر لیا چھتی اشار یا سمتھنگ تھا تو میں نے چھتی سی لکھ دیا ٹھیک ہے یہ میرے پاس وطر آگیا تو وطر یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے لکھ دیا دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک وطر میں نے لکھ دیا اور باقی جو وطر بچا 32 وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے رقمہ نکالنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس مستدل تھی وہ ایک لمبائی اس کی لمبائی ضرب چڑھائی کرنا تو لمبائی ہمارے پاس سو تھی اور چڑھائی ہمارے پاس تیس تھی جب میں نے تیس کو سو کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو میرے پاس تین ہزار آگیا تین ہزار سکیر فوٹ اور اس کے بعد میں نے دوسری شکل کا رقمہ نکالنا تھا دوسری شکل کا رقمہ نکالنے کے لیے عمود ضرب قائدہ تقسیم دو ہے عمود ہمارے پاس جو ہے وہ تیس ہے قائدہ ہمارے پاس بیس ہے دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس چھے سو آگیا چھے سو کو دو پہ تقسیم کیا تو ہمارے پاس جو ہے تین سو سکیر فوٹ جو ہے اس کا رقمہ آگیا دوسری شکل کا اب ہم نے تیسری شکل کا رقمہ نکالنا ہے تیسری شکل کا رقمہ ہمارے پاس سوری میں نے تیسری کا نیچے نکال دیا اور چوتھی کا میں نے نیچے نکال دیا اب ہمارے پاس جو تیسری کا رقبہ نکالنے کے لیے ہمارے پاس ہے قائدہ ضرب عمود قائدہ ہمارے پاس ہے پچیس اور عمود ہمارے پاس ہے اسی کو پچیس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا دو ہزار بنا دو کو دو پہ تقسیم کیا تو ایک ہزار جو ہمارے پاس اس کا رقبہ نکالا ہے اب اس سے اگے والی جو ہے کون اس کا رقبہ نکالنے کے لیے قائدہ ضرب عمود ہے اب دیس ضرب پچیس تقسیم دو تو اس کا ہمارے پاس جو ہے رقبہ دو سو پچاس سکیر فوٹ بن گیا اب اس کا رقبہ بھی ہمارے پاس دو سو پچاس سکیر فوٹ بن گیا اب ہمارے پاس جو چاریں شکلیں ہیں ان کا رقبہ تو بن گیا اب ہم نے کیا کرنا ان کو جمع کر دینا ہے تو کل رقبہ نکالنے کے لیے پہلی شکل کا رقبہ جمع دوسری شکل کا رقبہ جمع تیسری کا جمع چوتی کا تو میں نے تین ہزار میرے پاس پہلے تھا تین سو جمع کیا تو تین ہزار تین سو ہو گیا اب میں نے ہزار پھر اگلی شکل کے جمع کر دیا میرے پاس چار ہزار تین سو ہو گیا چار ہزار تین سو میں میں نے دو سو پچاس اور جمع کیا تو میرے پاس پنتالیس سو پچاس ہو گیا پنتالیس سو پچاس کو لکھ با تھا تو اس کو ہم نے جو ہے مرلے اور کنال میں کنورٹ کرنا ہے اس کو میں نے پنتالیس سو پچاس کو دو سو بہتر اشاریہ پچیس پھر تقسیم کیا تو میرے پاس سولہ اشاریہ چھبیس آگیا اس کا مطلب سولہ مر لے ہیں سولہ اشاریہ اکتر چھبی آگیا اس کا مطلب سولہ مر لے ہیں اور باقی اوپر فٹ ہیں تو میں نے سولہ نفی کر کے یہاں پر لکھ دیا اور باقی جو بچا تھا 0.7126 کو ملٹیپل ہی کر دیا دو سبہ اشاریہ پچیس کے ساتھ تو میرے پاس ایک سو چرانویں فٹ آگئے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو آج کا ہمارا لیکچر تھا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات اس کی سمجھ آگئی ہوگی باقی اگر اس میں آپ لوگوں کو کسی بات کی کیونکہ کنفیوزن ہے تو آپ تنزیل سویر یوٹیوب چینل پہ کومنٹ بوکس میں جو ہے اپنا میسج چھوٹ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہبس کا ضرور رپلائے کروں گا باقی میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تنزیل سویر یوٹیوب چینل جو ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اچھے چیز ویڈیو ملتی رہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی پرمائش نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے مجھے ویٹس ایپ کر سکتے ہیں مجھے کومنٹ بوکس میں میسج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کا رپلائے ضرور کروں گا اور آپ لوگوں سے اب اجازت چاہوں گا کہ اللہ حافظ اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں